موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ سب کو الرحمن فورس میں میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہر رحمن فورس میں بن رہے ہیں آلو چکن بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان اس سبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کھانوں میں بہت 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 برکتیں اطاق کریں چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں آلو چکن بنانے کے لیے کن کن چیزوں کے لیے ضرورت ہے یہاں میں نے آٹھ سو گرام چکن لیا ہے اور ساتھ ہم نے لیے ہیں بڑے تین عدد پیاس ساتھ سے آٹھ عدد میں نے لیے ہیں لسن کے جوبے تین عدد میرے پاس ہیں ٹوماتر اور ایک کپ میرے پاس ہے آئل اور میں نے کہتے ہیں ہاف کپ دیا ہے دہیں تھوڑا سا زیرہ اور سپائس کے لیے ہمیں چاہیے میں نے دو عدد بڑے چمچ لیے ہیں لال مرچ دو عدد میرے پاس ہے پیسو ہوا سبت دھنیہ کے دو چمچ دیر چمچ میں نے لیا ہے حلدی اور دیر ہی چمچ میرے پاس ہے نمک نمک آپ ہسپے ذائقہ لیں گے جیسا آپ کو پسند دیں آپ تیز لیتے ہیں تو تھوڑا سا ڈال دیئے گا کم کھاتے ہیں تو کم کر دیئے گا اور ایک عدد چھٹکی میں نے لی ہے جائفل جوویتری کے اب ہم ان کو تیار کرتے ہیں مذہ دار سا آلو چکن جی ویورز اب ہمیں چاہیے ایک ہانڈی جس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ آئل آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے تاکہ پیاس اچھے طریقے سے ہمارا تیار ہو جائے بھون جائے جی ویورز پیاس ہمارا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پیاس یہ تین عدد بڑے پیاس میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پیاس کو ہم فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے پیاس کو فرائی ہونے میں فریم ہم نے اتنا ہائی نہیں رکھا لوگ فریم ہے ہمارے پاس اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لائٹ براؤن کلر لانا ہے ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے لسن پانچے سات آدھ لسن کے جبے ہیں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جو برد الحمدللہ الحمدللہ پیاس لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے اس کے اندر اب ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرہ اور اس کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس میں جزت اور خوشبو بہت اچھی آئے اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں ہمارے زیدگیوں میں بہت خیرے عطا کریں اور ہم پہ اپنی رحمت کی بارش کریں پیاس اور ٹماٹر کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے کیونکہ ہمارا پیاس اچھے طریقے سے براؤن ہو چکا ہے جوی ویور ساپ ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جوی ویور ساپ ہم اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاس جو ہم نے پیاس ٹماٹر اور لسن کی پیار کی ہے اب ہم ویسک کے اندر ایڈ کریں گے اور اس چیز سلا سے مکس کریں گے الحمدللہ الحمدللہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کیا ہے اب ہم اس کے اندر سپائی سے ایڈ کر دیں گے لال مرچ پیسا و دھنیا حردی نمک اور اس کو ٹلٹ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ تیار ہو چاہے سالن کو اچھے طریقے سے بھول لیں گے بھوننے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا بھوننے میں جب تو کوئل اس کے اوپر نہیں آ جاتا بھوننے میں جی وی ورس مسالہ اچھے طریقے سے بھوننا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ دہیں اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر ڈالا نہ بنے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طرح سے دہیں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر لذت زیادہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے کھانا میں بہت برقد ادا کریں جی ویورس مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اپنے اوائل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو دو ادارت آلو دو ادارت آلو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو میں نے کٹ کیے تھے کٹ کیے ہوئے آلو جانیں گے اس کے اندر اور اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تکریبا دو گلاس تاکہ آلو اچھے طریقے سے گھل جائیں اب ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آلو گھل جائیں جی ویورس آلو چکن بلکل اچھے طریقے سے بھون گیا ہے بہت ہی مزے دار خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پیارا سا مزے دار نمکین جی ویورس مزے دار آلو چکن بلکل تیار ہے مزے دار ہے اپنی گھر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان رسیپی اور جھٹ پر سے بن جانے والے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو آفیت والی زندگی عطا کریں اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہاں کی ڈھیڑوں خوشیاں عطا کریں اپنی رحمتوں سے مالا مال کریں الرحمان پرورت کے طرف سے آپ کو بہت 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 دعائیں ہیں اللہ تعالی آپ سب کو صحت والی زندگی سے نوازے الرحمان پرورت سے اجازہ چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے ضرور سکرائب کیجئے اور اپنی دوستوں اور اپنے فیملی کے تقشیئر کیجئے اللہ حافظ